سر آج کی یہ ویڈیو آپ کو بدل کے رکھ دے گی اگر آپ نے انٹرنیٹ سے ایک ڈالر بھی ابھی تک نہیں کمایا تو انشاءاللہ آج جو آپ کو کام بتانے جا رہا ہوں یہاں سے صرف آپ خود نہیں کمائیں گے بلکہ آگے بھی لوگوں کو مشورہ دیں گے لیکن یاد رہے میری اس ویڈیو سے ارننگ صرف وہی کر پائے گا جو پاگل ہیں میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ سمیدار لوگ صرف سوچتے رہتے ہیں سٹیپ نہیں لیتے لیکن ارننگ اس بندے کی ہوتی ہے جو سٹیپ لیتا ہے جس کے اندر آگے جانے کا حاصلہ اور حمد ہوتی ہے یاد رہے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے انسان کی لگن محنت اسے چھوٹا یا بڑا بنا دیتی ہے ایک کام سے ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے فائدہ ہی نہیں ہے اسی کام سے دوسرا بندہ کہتا ہے میں لاکھوں کمارا ہوں دوروں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ ڈیفرنس صرف اس چیز کا ہوتا ہے کہ ایک محنت کر رہا ہے اور دوسرا نیہنگ کر رہا ہے سر جو ویڈیو میں میں آج آپ کو کام سکھا رہا ہوں فری لانسنگ کی ٹاپ فور کٹیگریز میں آتا ہے آپ کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی لگنے والا نہیں ہے لیکن آپ انشاءاللہ تعالی اس کابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ انٹرنیٹ سے چند پیسے کمانے لگیں گے اسلام علیکم ناظرین ایم جور ہوسٹ وکاس بٹی آپ چنل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل لوٹیفکیشن کو بھی دبا دیں ازورے والا آپ نے بڑے بڑے کام ٹرائی کیوں گے آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا میں نہیں جانتا کومنٹ میں بتا دیں گے تو میرے نالج میں اضافہ ہوگا نہیں تو آج جو آپ کو طریقے کار بتا رہا ہوں اس کے اندر جو سب سے بڑی خوپی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پڑے لکھے ہیں یا نہیں پڑے لکھے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے یعنی یہ وہ کام ہے جس میں کم کوالیفکیشن والے لوگ جو ہے وہ پروپرلی اپنی انکم بنا رہے ہیں اپنا گھر بار چلا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنا نظام اس سے سیدھا کیا ہوا ہے اب میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کام آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں میں نے اپنے سگے چھوٹے بھائی کو یہ کام سکھایا پتہ ہے کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ابھی جو وقت آگے آنے والا ہے ڈیمانڈ آگے بڑھتی جا رہی ہے لیکن سر ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے آپ نے کسی بھی کام کو سکھنا ہو تو اس کے لیے آپ کا ایک جنون آپ کا ایک پاگل پن جو ہے وہ نظر آنا چاہیے اس کام میں لرننگ کے معاملے میں کیوں کیونکہ جتنی لرننگ آپ کی سٹرونگ ہوگی اتنی ہی سٹرونگ آپ ارننگ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ لرننگ پہ نہیں ارننگ پہ فوکس کرتے ہیں لیکن بھائی ایسا نہیں ہے آپ لرننگ پہ فوکس کر لیں ارننگ ایکٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ جو میند ہوتی ہے اس کا عجر اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو لاسمن دے گا اب اپنی لرننگ والی تمام سنسز کو ایکٹیوٹ کر لیں اور آج ہے میرے ساتھ سکرین پہ سر جو ابھی آپ نے ایڈ دیکھا ہے وہ سارا ایڈ ابھی ہم پروفیشنلی یہاں پہ پریپیر کریں گے کیپ کٹ کا ہم استعمال کریں گے کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ اس کا انٹرفیس ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ ایک کیپ کٹ کا میڈیا پینل ہے یہاں پہ ہمارا سارا میڈیا ہم امپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں اور وہ سارا یہاں پہ شو ہوتا ہے ادھر جو ہے وہ ہم ڈریک کریں گے اس کو ٹائم لائن کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کی ڈیٹیل سیٹنگ ہے یہاں پہ آپ اپنے حساب سے اس کو اڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں فریم ریٹ وغیرہ سارا یہاں پہ اڈجسٹ ہوتا ہے اب آپ نے جو کانٹینٹ لینا ہے اس کے لیے یہاں پہ میں جو ویب سائٹ آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں اس کا نام ہے پیکزل آپ پیکزل ویڈیو لکھ لیجئے یہ ویب سائٹ ہے سیمپل سی کلک کر کے آپ اوپن کر لیں یہ انٹرفیس آپ اس کا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مکس ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں بٹ ہمیں ایک سپیسیفک ویڈیو چاہیے اب یہاں پہ ہمیں فوڈ کی آئٹمز چاہیے تو میں یہاں پہ فوڈ آئٹمز جو ہے ان کو منچن کر دیتا ہوں انٹر کرنے پہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کافی ساری فوڈ آئٹمز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں آپ کو ان میں سے کوئی پساند آئے تو well نہیں تو ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ برگر منچن کیا ہے تو آپ کے سامنے برگر ریلیونٹ کافی ساری ویڈیوز آ چکی ہیں ان کے اندر جو آپ کو پساند آتی ہے اس کو آپ نے download کرنا ہے لیکن download کرنے سے پہلے آپ نے filter لگانا ہے اب filter کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں گا ہمیں horizontal ویڈیو لگانی ہے تو اب آپ کے سامنے ساری ویڈیوز جو ہیں وہ horizontal آ چکی ہیں جو آپ کو پساند آتی ہے آپ نے اس کو click کر کے open کر لینا ہے اور یہاں پہ سر سب سے پہلے میں recommend کروں گا کہ آپ ایک دفعہ ویڈیو کو play ہونے دیں اسے چلنے دیں اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کا time save و download کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ کو اسے delete کرنا پڑے یہاں پہ آپ نے اپنی مرضی کی file جو ہے اس کو select کر لینا ہے HD ratio جو ہے وہ ایک اچھی ratio ہوتی ہے اس کو select کر کے میں نے ok کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ download ہو چکی ہے اب اس کے بعد میں اس کو بھی download کر لیتا ہوں یہاں سے آپ کو جو ہے وہ choose کرنا پڑے گا quality اور download size کے بعد آپ کو یہاں پہ download مل جائے گی یہ لیں جناب تیسری file ہے اس کو بھی ہم نے اسی ترکی کار سے download کر لینا ہے اب اس platform کا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے جتنی مرضی file کو download کر لیں آپ کو کوئی problem نہیں ہے کو پیسے آپ کو دینے نہیں پڑتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں import کے اوپر کلک کریں اور جہاں پہ ہماری files پڑی ہوئی ہیں ان files کو آپ نے یہاں پہ select کر کے لے آنا ہے چاہیں تو آپ drag کر لیں چاہیں تو آپ یہاں پہ open کر کے لے آئے اب جناب نیچے ہے ہمارے پاس timeline timeline کے اوپر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اپنے ads کو رکھنا ہے جس ترتیب کے ساتھ آپ انہیں بنانا چاہ رہے ہیں وہ definitely جب آپ download کر رہے ہوں گے آپ کا mind جو ہے وہ make up ہو جائے گا آپ پتہ چل جائے گا کہ اب آپ نے اس کو جو ہے وہ لگانا ہے اس کو جو ہے وہ چلانا ہے یہاں پہ آپ اس کو zoom کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اب ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ ساری ہر چیز ہی لگانی ہے یہاں میں نے cut لگایا اس کو cut لگانے کے بعد اس کے دو portion بنا لیے ہیں وہ اضافی portion مجھے لگا وہ میں نے کاٹ دیا کیوں کیونکہ مجھے اپنا ایک premium add prepare کرنا ہے اور اس کے لیے آپ جتنا quick and fast رکھیں گے اتنا جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ اچھا بنے گا اب آپ adjust والے option میں آجیں اور اس کو اپنے حساب سے customize کر لیں یعنی اس کی color brightness وغیرہ ساری tune temperature جو ہے وہ آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اب یہ total ہر ایک انسان کی ہر ایک individual کے اپنی choices ہوتی ہیں کہ وہ کس طریقے کار سے یہاں پہ اس کو set کرتا ہے تو آپ اپنے حساب سے better سے better یہاں سے select کر سکتے ہیں نیچے آپ کے پاس brightness ہے contrast ہے تو آپ یہاں پہ ان کو کم زیادہ کر کے بھی check کر سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ نے لگا دینا ہے اچھا آپ اس کو sharpen کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا sharpen جو ہے وہ کر لیجئے گا میں نے 23 پہ اس کا sharpen رکھ دیا ہے آپ اس کا adjust آپ off کر کے check کر لیں on کر کے check کر لیں آپ کو difference نظر آئے تو آپ اس کو ok کر دیں اب یہاں پہ ہم burger کی background image کو select کر رہے ہیں یعنی ہمارا جو burger ہے وہ کس theme کے اوپر آئے گا تو یہ ایک theme مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے black اس کو ہم download کر لیتے ہیں save image as کے option کے ساتھ آپ نے اسے download کر لینا ہے یہاں میں نے اس کو پہلے adjust کر دیا ہے then آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آگے یہاں پہ set کر رہا ہوں length بہت زیادہ cut کی کیونکہ ابھی آپ کو یہ وجہ بھی بتاتا ہوں scale سر اپنی ساپ سے set کر لی آپ کو اس کی scaling رکھنی ہے خوبصورتی کے accordingly adjust کر لی چھے گا یہاں پہ mention کرنا ہے جناب text text کے اوپر اپنے click کیا اور اس کے بعد default text کے option پہ ہم چلے گئے ہے اب یہاں پہ اس کی ساری text آپ نے دیکھی پیچھے add کے اندر ساری mention کرنے جا رہا ہوں اچھا ہم یہاں پہ text mention کر دیتے ہیں یہ text آپ نے mention کرنا ہے وہ بتائے گا customer اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے put on کرنے کے بعد اپنی adjustment خود سے آپ بھی اچھے سے اچھا perform کر سکتے ہیں یہ سارا کام ہے practice کا اور بہترین genuine work ہے ایک proper skill ہے جو میں آپ guide کر رہا ہوں یہاں پہ اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس animations بھی ہیں اب ان animations کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کون سی animation یہاں پہ سوٹ کرے گی لیکن میں ایک sample جو آپ یہاں پہ ٹکاتا ہوں اب animation کے اوپر کرسر لے جاتے ہے تو animation آپ کو work کر کے بتاتی ہے کہ وہ کس طریقے کار سے چلے گی ٹھیک ہے لیکن آپ نے وہ select کرنی ہے جو آپ کو the best لگے اب یہ text کی animation ہوگی ہے یہ میں آپ سامنے ایک animation لگائی ہے are you hungry یہاں پہ کتنی دیر کے بعد آئے اس کو یہاں سے adjust کر لی سمجھ کے بعد کو plus کریں اور ایک اور text add کر لی چھے یہ اس طرح کا glowing color بھی سیم بھی لگا سکتے آپ different بھی لگا سکتے خوبصورتی آپ نے اس خود بنانی ہے وہ آپ دماغ سے آپ اپنے talent سے بنے گی یہاں اگر آپ تیسری animation ہم لگانے ہے delicious کو تو اس کو ہم الگ animation لگا سکتے ہیں سب کو ایک طرح کی نا لگائیں تو یہ اس طرح کار سے خوبصورت دیکھیں گے اب یہاں پہ جو اضافی پارٹ ہے یہ آپ cut کرنا ہے یہاں اوپر تینوں کو select کر لیجئے اور delete کر دیجئے اب یہ میں نے اس clip board کے اوپر لگا دی ہے آپ نے background کے اوپر لگا دیا ہے یہ burger کا جو آگے آپ کے پاس frame آرہ ہے اب دیکھئے ہے اب یہاں پہ اس text کو mention کریں گے یہاں میں mention کر دیتا ہوں just order now ठीक اپنے choose کر na اور کیسے choose کر na وہ آپ کی اپنی choice ہے اگلا text اس طریقی کار سے جیسے ہم نے پہلے select کیا تھا ادھر سے اس کو board کر لیا اب یہاں پہ price mention کر دی 2.99 اتنا زبردست برگر صرف 2.99 کے اندر attraction بنانا editor کا کام ہے جہاں سے ہم نے اس کو adjust کیا اور سیم پھر وہ ہی کام background آپ نے select کر لیا ادھر سے آپ اس background adjust کرنا ہے background کا color آپ لگ لگ سکتے یہ اس کو round کرنا کتنا آپ نے round کرنا ہے کیسے کرنا یہ zoom کر کے میں نے آپ دکھا دیا کہ آپ اس ترککی کار سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ height وغیرہ وغیرہ آپ change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے کر لی چھئے ٹھیک ہو گیا یہ میں اس کو change کیا ہے just order 9 کی بجائے میں just order کہہ رہا ہوں mention کر دیا ورڈنگ آپ کو customer بھی دے سکتا آپ خود بنا سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ animation میں نے اس کے لیے select دی ہے اپ play کر دیکھ ایک اور text ہم add کر لیتے price کے ساتھ رس دیکھیں کہ ہمیں ان تینوں کو select کر لیا ہے اور ان کو کاٹ نا چاہ رہا رہا ہوں میں یہاں پہ تاکہ اتنی length کے ساتھ یہ نظر آئیں باقی اضافی add تھا وہ سارے کا سارا میں نے یہاں سے cut کر دیا delete بھی کر دیا اب اس سارے کو play کرتے دیکھ رہے جی اب یہاں پہ اس کی آپ زوم کر دیکھیں کہ یہ فال تھا یہ پہ RS اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ جو ہم نے compose کیا تھا اس کو uncompose کر لیں ان group کر لیا ہے اور اس کو سائیڈ پہ سیپرٹ جیسے آپ adjust کر رہے ہیں اب آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی group جب کیا ہوتا ہے تو سارے سب میں چینج آ جائے گا ان group کریں گے تو اس میں چینج جائے جس میں آپ لانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ یہ کام سر پیسے لے سکھاتے ہیں اور ہم بھی پیسے لے سکھاتے ہیں ٹھیک ہے آج یہ ایک زبردست آپ کے لئے انٹرو ویڈیو بنا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ کے کافی چیک کر لیں اس کے بعد اس کے اندر ہم اسی طرح کا ٹیکسٹ جو پٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے کسٹمر کے اکارڈنگلی یہ چیزیں ساری کی ساری مینج ہو جائیں لیندھ کو برابر کر لیں اب ان دونوں کے درمیان میں ٹرانزیکشن لگانی ہے تھوڑا سا فاسٹی اب کام کروں گا تاکہ آپ جسٹ انپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ہے یہ ٹرانزیکشن آپ نے لگا دی اپنی مرضی کی اس کے بعد یہ آپ کے پاس ٹیکسٹ آ چکا اس کو اڈجسٹ کر لیا یہاں پہ اڈجسٹر کو اپن کریں اس کے بعد میں نے یہاں پہ آئیڈ کر دیا اس ٹریک کو ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہمیں اس کی اڈجسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی جو ٹون ہے وہ ہماری باقی ویڈیو کے ساتھ میچ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ منول آپ دیکھ رہے یہ ساری سیٹنگ میں نے آپ سکھا دی ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ کی روی ہو رہی ہے آپ دکھا رہا آپ پہ پہ پسند آتے ہیں آپ سامنے کر رہا ہوں یہ مجھے خوبصور لگ رہا ہے اس کے اینیمیشن پہ جائیں اب اس کی اینیمیشن لگانے کا ٹائم ہے چھو اینیمیشن آپ پسند آ رہی ہے وہ آپ لگ 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 جی اینیمیشن جو آپ یہ کی طرح کی لگ ایک ویڈیو کے اندر تاکہ ویڈیو کے اندر سمیٹری نظر آئے shadow open کریں opacity آپ set کر لیجیے اور یہ 60 70 کے roundabout اچھی ہوتی ہے play اور shadow لگ دی چھو ویٹنگ کا color میں separate choose کرتا ہوں اب اس سے benefit کیا ہوتا ہے وہ الگ دیکھتا ہے یہ پہ trim کر لیں اسے animation آپ نے in کی الگ animation ہوتی ہے تو آپ جس طرح سے لگانا چاہ رہے وہ آپ لگا سکتے چیک کر لیں گے تو آپ کو یہ لگانا کر لینا اب اس کے ساتھ ایک اور میں add دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے just order now background choose کریں اور سر اس کو اپنے حساب سے manage کر لی چھئے یہ لیں mission final ہوئی یہ آپ کا end بنا اس کا play کرتے ہیں سکرین پر دیکھیں اسے transition اپنی چیک کریں یہ والے بھی اور دوسری والے بھی یہاں پہ effect missing ہے اس effect کو ہم لگاتے یہ لیں جنا effect download ہو کہ یہ پہ لگ چکا ہے اور اب آپ نے بتانا ہے comment کر کے یہ اچھا effect لگ رہا ہے speed اور filter وغیرہ آپ adjust کر لی جیگا stickers آپ بھی adjust کر لی جیگا کس طرح سے کتنے size کے اندر آنے چاہیے یہ play کر کر چک کر رہا یہ text میں چھوٹا سا add کر رہا یہ order 9 کے نیچے number آپ mention کر اس طریقے کار سے آپ لگ دیجئے customer کا جو بھی ہے اور یہ سارا criteria وہ ہی جو ہم پہلے سیکھ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ لینج حنا اب بات کر لیتے ہیں جناب rdu کی rdu کی لیے آپ یہاں پہ سارچ کر سکتے ہیں آپ اپنا سارنگ download کر سکتے ہیں آپ اپنا سارنگ یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو آپ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ song مجھے اچھا لگ جی اس کو میں یہاں پہ add کر آم اب اس کے لیتے ہیں test logo ہے normally یہ customer آپ کو logo provide کر ہے تو آپ کوئی test logo یہاں پہ لے سکتے ہیں restaurant کا تاکہ customer اس کو پسند کرے یہ sample ہم تیار کر رہے یہ sample آپ لگانا بھی ہے تاکہ آپ کا properly کام set up ہو اور لوگ اس sample کو دیکھ آئیں ایک sample دونوں میں سے جو مرضی آپ نے یہاں پہ name لکھنا ہے then آپ اس کی location choose کریں کہ آپ کو file رکھ نہیں ہے resolution اس کے adjust کر لیجئے 1080 enough format होتا ہے البتہ 2K بھی choose کر سکتے ہیں 4K بھی choose کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا format MP4 کر دیں اور frame rate 60 کر دیں فائل ready ہے ready to export کام کو سیکھ تو لیے ہے لیکن آپ اس پیسے کیسے کمائیں گے میں آپ کو 4 سے 5 ایسے زبردست platform دوں گا جن سے آپ یہاں اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں اب سر جو پہلا platform ہے وہ Fiverr کا ہے نمبر 1 پہ میں نے اسے رکھا ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ customer مل جاتے ہیں آپ تھوڑی سی effort کرتے ہیں تو آپ یقین یہاں پہ کام یاپی ہو جاتے ہیں best food promo services ہے آپ نے یہاں mention کر رہے ہیں اور تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا جس طرح کام ہم نے کیا ہے کیا اس better کام ہے یا اس low level کا کام ہے حساب سے اگر آپ تھوڑا سا اور دیکھ تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حساب سے پیسے چارج کر رہے آپ بھی اس میں اپنی geek بنائیں اپنا اکاؤنٹ بنائیں سمجھ جائے آپ کو well نا سمجھ جائے تو پریشان دیکھ سکتے یہ بندہ 35 ڈالر پر آر کے حساب سے چارج کرتا ہے 100% جاب سکس ہے اور 4000 ڈالر سے زیادہ یہ ارن کر چکا ہوا ہے سمجھ گئے یہ اوپر آپ اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں تو بھائی میرے یہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں لوگ آپ نے بھی انہی پلیٹفورم کے اوپر کام کرنا ہے جب کرتا ہوں اور آپ تھوڑا سا دیکھئے گا کہ یہ آپ کو کیا پروائیڈ کرتا ہے یہ لیں جناب یہ آپ کے پاس ہے کالج پرومو بنانا چودہ ڈالر کا ہے پانچ بیٹز پروڈکشن ہے ایڈ جو میں نے آپ بتا ہے اور 350 ڈالر اس کا ریٹ ہے میں نے سارے پلیٹفرم جا کے گھوم لیں آپ کو جتنا پیسہ فوڈ کے ایڈز کے اندر ملے گا یہاں پہ دیکھیں سوشل میڈیا سے بھی فوڈ ہے ویڈیو اڈیٹر ان کو چاہیے اور 76 ڈالر اس کی پرائیس پی کر رہے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا نیچے سکرول کریں بے شمار جابز ہیں کرنے والے بنیں اگلا تیسرا پلیٹفرم ہے ویڈیو اڈیٹنگ یہاں اینی ٹاس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ لیں سر آپ کو بے شمار کام یہاں سے بھی مل جائیں گے پرائیس جو ہے وہ یہاں سے آپ کو نارمل چاس ڈالر جو نارمل مل جاتے ہیں کلکول اٹ کر لی جیگا آپ جس بھی ملک میں بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پیسے لیتے نہیں ہے آپ نے پیسہ دینا نہیں ہے آپ نے جس پیسے رسیو کر نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر میری پر ویڈیو چینل پر موجود ہے دیکھ کہ آپ اپنا کام پر سٹارٹ کر سکتے جنب والا A to Z میں سٹیپ بے سٹیپ 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 سمجھایا آپ نے سمجھا یقینا آپ کو کام کا مزا آیا ہوگا آپ کو اس سٹیپ سمجھ آ چکے ہیں آپ کی earning اس میں تب ہوگی جب آپ پر کام کریں گے اور آپ اپنی سرویسز پروائیڈ کریں گے لیکن یاد رہے سرویسز پروائیڈ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی سکل کو enhance کر لینا ہے تاکہ جو customer آپ کا ایک تفہہ بنے وہ customer waste نہ ہو وہ customer ضائع نہ ہو وہ آپ پرمنٹ گاک بن جائے اگر آپ ویڈیو میں بتائی گی tips کو properly implement کرتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک